بٹکوین سپورٹ ایٹی ایف اپروول کے انتہائی قریب ہے لیکن کیا اس کے بعد آٹھ سال کا بلڈرن شروع ہوگا ایک ایسا سوپر بلڈرن جس میں بیئر مارکٹ نہیں ہوگی کیا ایسا ہو سکتا ہے سپورٹ ایٹی ایف کے حوالے سے کچھ ایسے معاملات ہیں جن کا آپ کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے تاکہ آپ اپنے فائننچل فیصلے کر سکیں تو میں ہوں لیرہان آپ دیکھ رہیں کرپٹو بابا تو لیٹس ڈائیوی میں پچھلے سال سے کہہ رہا تھا کہ ایٹی ایف جنوری میں منظور ہو سکتی ہے اور جنوری دوہزار چوبیس سے مارچ دوہزار چوبیس کا درمیان کسی وقت منظور ہوگی تو میں اپنی ڈیڈ لائن پر آ گیا ہوں اب میرا خیال ہے کہ اب اس کی منظوری زیادہ دور کی بات نہیں اور اگر یہ منظوری جنوری سے فروری یا مارک کی طرف بڑھنے لگی تو اس چکر میں سپیکولیشن مزید بڑھے گی اور اس چکر میں بٹکوئن کی پرائس بھی مزید بڑھے گی یہ ایک ایسا چکر شروع ہو جائے گا جس میں پرائس سپیکولیشن کی بنیاد پر بڑھتی رہے گی یہ ویسے تو مارکٹ کے لیے اچھی بات نہیں لیکن یہ ہوگا اور اسے کوئی نہیں روک سکتا اب تین جنوری کو مارکٹ گری ہوئی تھی ایسا کیوں ہوا کیونکہ ایک جھوٹی ریپورٹ کو مارکٹ کیا گیا کہ ای ٹی ایف قبول نہیں ہوگی بلکہ اسے مصرد کر دیا جائے گا اس وجہ سے مارکٹ گری لیکن یہ سب ایک پیڈ مہم تھی اب ذرا ناروں سے ہٹ کر گہرائی میں دیکھتے ہیں کہ سپارٹ ای ٹی ایف کی کہانی کہاں پر رکھی ہوئی ہے یو ایس سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کا اوفیشل بیان یہ ہے کہ وہ ابھی اس پر غور کر رہا ہے یعنی بہت سے فارم موجود ہیں جس پر بات کی جا رہی ہے یعنی ابھی یہ پروسس جاری ہے اس وقت ایس ای سی کے سامنے گیارہ سپارٹ بیٹکوائن ای ٹی ایف فائلرز موجود ہیں جن کو اکٹھے منظوری ملنے کا انکان ہے لیکن ان تمام کمپنیوں نے اپنی سیڈ انویسمنٹ سے بیٹکوائن خریدنے شروع کر دی ہیں ویسے یہ کوئی بڑی رقم نہیں شاید اگر تمام پیسے کو اکٹھا کریں تو یہ ایک بیلین ڈالر کی سیڈ انویسمنٹ ہے جس سے پرچیزنگ ہو رہی ہے اب اس عمل کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ ہم ای ٹی ایف کے بہت قریب ہیں اور شاید دس جنوری تک یہ سپارٹ ای ٹی ایف منظور ہو جائے ایک بہت بڑی افواہ یہ بھی چل رہی ہے کہ ایس ای سی آٹھ سے دس جنوری کے درمیان کچھ درخواستیں منظور کر لے گا لیکن ان کو سپارٹ ای ٹی ایف لانچ کرنے کی تاریخ دے گا تاکہ باقی کی منظوری بھی ہو جائے یعنی منظوری کے ایک ہفتے بعد ای ٹی ایف لانچ ہو سکے گی ہی آپ کو کوئی بتائے کہ دوہزار سترہ میں ایس ای سی نے جیمنائی ایکسینج کی بٹکوین سپارٹ ای ٹی ایف مسترد کر دی تھی جس کے بعد بٹکوین چند گھنٹوں میں تئیس فیصد گر گیا تھا اگر آپ پرانے چارز دیکھیں تو آپ کو یہ ڈراؤپ نظر بھی نہیں آئے گا اس وجہ سے اگر کوئی بھی فیصلہ ہو اپنے ہاتھ مضبوط رکھیں اور کوئی جلدی میں فیصلہ نہ کریں ہولڈر تب بھی جیتے تھے اور ہولڈر اس بار بھی جیتیں گے بے شک ای ٹی ایف منظور ہو یا نہ ہو تو اس وجہ سے لانگ ٹرم پر نظر رکھیں باقی سچ یہ ہے کہ اس بار نانوے فیصل چانس ہیں کہ سپارٹ ای ٹی ایف منظور ہو جائے گی اور اس کے بعد دو سال ہم ایسا بلڈرن دیکھیں گے جو سب بیئرز کو مار دے گا لیکن اس بار ایک اور تیسس بھی موجود ہے جس کے مطابق اس بار یہ بلڈ مارکٹ آٹھ سال کی ہوگی یعنی اس بار دوہزار چھبیس میں بیئر مارکٹ نہیں آئے گی بلکہ بلڈ مارکٹ ہی ہوگی اور کرپٹو مارکٹ ایک ہی بار دوہزار تیس میں بڑی بیئر مارکٹ میں جائے گی اس تیسس کی بنیاد سپارٹ ای ٹی ایف کی تاریخ سے جڑی ہے اب اس تاریخ کو بھی سمجھیں جس بھی کموریٹی کی ای ٹی ایف منظور ہوئی اس کے نتیجے میں ایک آٹھ سال کا بلڈ رن آیا جیسے گولڈ کی ای ٹی ایف منظور ہوئی تو دوہزار چار سے دوہزار بارہ تک بلڈ رن میں آ گیا ایسے ہی جس بھی کموریٹی کی سپارٹ ای ٹی ایف آتی ہے وہ تقریباً دس سال کے لیے بلڈ رن میں آ جاتا ہے یہی حال باقی کموریٹیز کا بھی ہے سلور، پلیٹینم، لیڈیم، سمیت جو بھی کموریٹیز پارٹ ای ٹی ایف کے طور پر ٹریڈ ہوتی ہے وہ ایک بہت بڑا بلڈ رن کرتی ہے اس وجہ سے اب یہ بیانیاں بنایا جا رہا ہے کہ بیٹ کوئن ایک بہت بڑے بلڈ رن میں جانے والا ہے اب جلد ہی جو انفلونسرز آپ کو بتا رہے ہیں کہ بیٹ کوئن کبھی بلڈ رن میں نہیں جائے گا تو جلد ہی آپ کو بتائیں گے کہ اب کبھی بیئر مارکٹ نہیں آئے گی جو لوگ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ بائنائنس ڈوبنے والی ہے وہ جلد ہی آپ کو بتائیں گے کہ بائنائنس دنیا کی سب سے بڑی کمپنی بننے والی ہے اور بی این بی بہت بڑے بلڈ رن میں جائے گا اور ایتھیریم کو بھی اوورٹیک کر لے گا اب آپ یقیناً یہ جانا چاہتے ہوں گے کہ میں کس چیز کو سچ سمجھتا ہوں میں اس تیوری کو کیسے دیکھتا ہوں اور میری سٹریٹیجی کیا ہوگی تو آئیں آپ کو یہ بھی بتاؤں اگر آپ یہ چینل مستقل دیکھتے ہیں تو آپ کو میری یہ بات یاد ہوگی کیونکہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ کسی سٹریٹیجی کا ہونا ضروری ہے بے شک چاہے وہ غلط ہی ہو لیکن اگر کوئی سٹریٹیجی ہوگی تو ہی کامیاب ہوگی اگر کوئی سٹریٹیجی ہی نہیں ہوگی تو کامیاب بھی نہیں ہوگی تو اس وجہ سے سٹریٹیجی کا ہونا ضروری ہے تو میری سٹریٹیجی سمپل ہے میں دوہزار پچیس میں کسی وقت اپنی کرپٹو بیچوں گا میں کسی آٹھ سال کے بڑن کا منتظر نہیں ہوں میں بیچوں گا پھر دوہزار چھبیس کے انڈ پر انٹری دوں گا اب اگر بیئر مارکیٹ نہیں آتی تو نہ آئے مجھے کوئی مسئلہ نہیں میں اپنی سٹریٹیجی کے مطابق چلوں گا میں بیٹکوین سائیکل کے مطابق فیصلے کروں گا اب اس میں آٹھ سال ہوں یا ٹھارہ سال میں اپنی سٹریٹیجی میں کوئی تبدیلی نہیں لاؤں گا لیکن بہت بڑی تعداد میں لوگ آپ سے کچھ عرصے میں یہ بات کریں گے وہ یہی مسئلے دیں گے جو میں نے آج دی ہے آپ جلد ہی یہ باتیں ہر سوشل میڈیا چینل پر سنیں گے جیسے جیسے بلڈرن اوپر جائے گا ویسے ویسے لوگوں کو یقین کرایا جائے گا کہ اب یہ کبھی ختم نہیں ہونا اب یہ ایسے ہی ہے یہی خطرناک وقت ہوتا ہے کہ جب لوگ اس میں پھنس جاتے ہیں وہ لالج کی وجہ سے مارکٹ سے باہر نہیں نکل پاتے اور آخری وقت تک مارکٹ میں بیٹھے رہتے ہیں اس وجہ سے میں یہ خیم بہت دفعہ دیکھ چکا ہوں ہر بار بلڈر مارکٹ میں یہی کہا جاتا ہے کہ اب یہ کبھی واپس نہیں آئے گا اب صرف مارکٹ اوپر ہی اوپر جائے گی ہر بار نیا تھیسس ہوتا ہے لیکن اس بار کا تھیسس پہلی بار کسی ڈیٹا پر بنایا گیا ہے جیسے جیسے بلڈر مارکٹ بڑھے گی ویسے ویسے یہ تھیوری مزید مضبوط ہوگی لیکن جب سب کہہ رہے تھے کہ مارکٹ کبھی اوپر نہیں جائے گی میں تب بھی خرید رہا تھا جب سب کہہ رہے تھے کہ اب کبھی آورٹ کوئن اوپر نہیں جائیں گے یہ ہمیشہ کے لیے مر گئے ہیں ان کو دخنا دو میں تب بھی انہیں خرید رہا تھا ایسے ہی جب یہ لوگ مجھے دوہزار پچیس میں بتا رہے ہوں گے کہ اب یہ کبھی نیچے نہیں آئے گی تو میں بیچ رہا ہوں گا تب یہی لوگ مجھے گالیاں دے رہے ہوں گے لیکن یہ میری سٹیٹیجی ہے میں اسی کے ساتھ چلوں گا تو یقین رکھیں کہ اگر آپ یہاں اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ میں آپ کو بہت زیادہ بلش باتیں بتاؤں گا اور آپ کو یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ سب ختم ہونے والا ہے تو آپ کو مایوسی ہوگی آپ نے جیسے مجھے باٹم پر سب سے بڑے بل کے طور پر دیکھا تھا تو دوہزار پچیس میں آپ مجھے سب سے بڑے بیر کے طور پر بھی دیکھیں گے لیکن یہ سب تب ہوگا جب مجھے لگے گا کہ ٹاپ آ گیا تب تک میں بل ہی ہوں اور میں تک میں اپنے ٹاپ کوئنس خریدوں گا جو بھی رینج میں ہوگا جیسے آج کل میں ڈی سینڈر لینڈ کا کوئن مانا اور اوشن خرید رہا ہوں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں میری سٹریٹیجی ہے اس پر چلوں گا اور وہی بتاؤں گا کچھ اور نہیں میری سٹریٹیجی کیسی لگی آپ اس سے متفق ہیں یا نہیں آپ کی سٹریٹیجی کیا ہے کومنٹ میں ضرور بتائیں ویڈیو اچھے لگے تو سب لائک بھی ضرور کریں اور اپنے کرپٹو کے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں آپ سب کی مدد سے ہی میں یہاں تک پہنچاؤں اس کے لیے میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں اور یاد سے یار گھنٹی بجا دیا کریں گھنٹی نہیں بجائیں گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ ویڈیو کب اپلوڈ ہوئی کب آئی کب گئی کیونکہ کب ایک بار تھوڑی بہت دیر سویر ہو جاتی ہے اور تب آپ لوگ مجھ سے پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ ویڈیو کیوں دیر سے آ رہی ہے تو جیسے ہی آپ کو نوٹیفکیشن آئے گا تو آپ کو ویڈیو مل جائے کریں گے یہ ویڈیو دیکھ رہے گے آپ کا بہت شکریہ